بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں کرامت مغل اور میرے ساتھ ہیں عیسیٰ نکوی نکوی صاحب بہت طویل عرصے بعد میاں صاحب نے کچھ لمحے ٹھہر کر میڈیا کے سامنے لب کشائی کی ہے کچھ سوال لیئے میڈیا کے کچھ جواب دیئے میڈیا کو میاں صاحب کے ارادے کیا لگ رہے ہیں دیکھیں ہم میاں صاحب نے بات کیا تو بات تو کرنی بنتی ہے اور حیران کن طور پر بیان صاحب کا تقریباً چار دہائی ہے شاید اس سے بھی زیادہ کا پولٹیکل کریر ہے تین مرتبہ وہ وزیراعظم رہے ہیں وہ چیف منسٹر رہے ہیں انہوں نے خود ساختہ جلہ وطری بھی کاٹی ہے پھر انہوں نے ڈیل کر کے باہر جانے کے بہت اتار چڑھاؤ دیکھیں تو اتنا تجربہ کار آدمی اتنا تجربہ کار سیاستدان آپ ظاہر ہے کہ جب آپ ان سے کوئی سوال کریں اور آپ یہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جواب میں ان کے تجربے کا نچوڑ سامنے آئے گا وہ کوئی ایسی گیان کی بات کریں گے وہ کوئی شاید ایسی آپ کو جناب وہ گدر سنگی بتا دیں وہ نسخہ کیمیا بتا دیں جس میں آپ کے سوال کا تسلی بخش جواب موجود ہو حیران کن طور پر اس ویل اورکسٹریٹڈ یا ویل منیجڈ آپ کو کہتے ہیں میڈیا منیجمنٹ بہت اچھی ہے خاص طور پر لندن کا میڈیا تو آپ کو پتا ہے تو وہ اس میڈیا ٹاک میں دو سوالات بڑے دلچسپ تھے اگرچہ گفتگو جو انہوں نے کیا میں چار حوالے دوں گا ان کی گفتگو کے لیکن دو سوال ایسے تھے ایک سوال تو ایسا تھا کہ جس پر میاں صاحب کو سوچنے کے لیے دو سو ستتر دن کا ٹائم ملا تھا صحیح اور اس نے ہمیں جو ہے وہ ہائی کورٹ کا وقت جب میاں صاحب کے کوئی کیسز چل رہے تھے اور وہ جو اعتصاب عدالت والے معاملات چل رہے تھے وہ دور یاد کرا دیا صحیح تو آپ سوچیں کہ دو سو ستتر دن میاں صاحب نے یہ سوچا ہوگا کہ وہ چوتھی مرتبہ وزرعظم کیوں نہیں بنے صحیح اور جب یہ سوال ان سے دو سو ستتر دن پوچھا گیا یعنی کہ بارہ نومبر کو جی تو میاں صاحب کا جواب بڑا دلچسپ تھا اور سات دن تین مرتبہ کے سابق وزرعظم کو جس نے یہ کہاو کہ میں بتاؤں گا کہ خارجہ پولیسی کیا ہونی چاہیے اور اس ملک کی خارجہ پولیسی کے کنٹورز میں نے ڈیفائن کرنے ہیں اور میں اس کے لئے ریاست سے لڑا جاؤں گا ریاستی داروں سے لڑا جاؤں گا کیا انڈیا کیا امریکہ میرے سے پوچھیں کہ کیا ہونے ان آپ کو یاد ہے کہ وہ جب روانہ ہو رہے تھے جنیوہ کے لئے اور وہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹ سے نکلے سیڑھیوں پر تھے تو ایک وہ جو سلاخیں ہیں ان سلاخوں کے پیچھے سے ایک موبائل ایسے نکلتا ہے اور نکل کے سلاخوں سے آگے جاتا ہے اور جا کر ایک سوال ہوتا ہے کہ میاں صاحب وہ ڈاللڈ ٹرم جیتی ہے امریکہ میں تو آپ کیا کہیں گے وہ کہتے ہیں کہ یہ سوال ابھی جنیوہ جا رہا ہوں بھی پوچھنا ضروری ہے میں واپس آؤں گا پھر کر لیں اب سات دن یعنی چھے نومبر کی شام کو یہ پتہ چل گیا تھا بلکہ پانچ نومبر کی جب یعنی کہ پانچ اور چھے کی درمیانی شمتی چیزیں تو واضح ہو گئی تھی ٹرمپ اس کمیں وہ تھے پاکستانی الیکشن کمیشن نہیں سی جنہیں چار دن حضر روکنے تو سات دن کے بعد میاں صاحب نے اس کا جواب دیا وہ بھی بڑا دلسوس تھا اس سے مجھے جو ہے وہ پاکستان کی جو جب پاکستان میں گرکٹ میچز ہوتے تھے نا ٹیسٹ میچ خاص طور پر تو وہاں پہ یہاں پہ اردو میں کمنٹری ہوا کرتی تھی جی تو وہ مجھے یاد آگئی وہ اکثر ایک جملہ اس میں کہا جاتا تھا کہ اچھا کھیلے بہت ہی اچھا کھیلے اور اسی لیے بھیجے گئے ہیں کہ اچھا کھیلے ابھی سمجھ نہیں آتی کہ وہ کس کی تعریف کر رہے ہیں کیا اچھا ترتیب بار تین چار چیزیں دیکھ لیتے ہیں ایک ڈانلڈ ٹرم کی جیت کے اوپر سوال پھر میاں صاحب نے یہ بھی بتایا تو انہوں نے یہ بھی شکوا کیا کہ پاکستان کی سیاست میں گند بھرا ہے پاکستان تحریک انصاف نے اور یہ جو کلچر ہے یہ بری سیاست کا یا گالم گلوچ کی سیاست کا یا اس قسم کی سیاست کا جو کلچر ہے میاں صاحب کے بقول وہ پاکستان تحریک انصاف نے انٹروڈیوز کروایا ہے ان تینوں چیزوں کے اوپر باری باری بات کر لیتے اور انڈیا کے حوالے سے انہوں نے پہلے انڈیا پہ بات کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ انڈیا کے ساتھ تعلقات اچھے ہونے چاہئے ہیں وہ کرکٹ وغیرہ کے معاملات میں ہو رہا تھا اچھا دیکھیں بات سے تو اگری کرتے ہیں تعلقات تو اچھے ہونے چاہئے ہیں ہر ہمسائے کے ساتھ دنیا کے ہر ملک کے ساتھ اچھے تعلقات ہونے چاہئے ہیں لیکن انڈیا کے ساتھ جو تعلقات میاں صاحب نے کہا نا وہ میاں صاحب بھی بہتر کر سکتے ہیں کیونکہ جو انڈیا کی ڈیمانڈ ہے وہ پاکستان کے ریاستی داروں کے بس میں ہے پوری کرنا اور نہ ہی پاکستان میں اور کسی سیاستدان نے وہ پوزیشن لیا ہے جو میاں صاحب کی یعنی کہ کمپلیٹ سرنڈر اور سب سروینس تو انڈیا چودرہٹ کہ آپ مکمل طور پر گھٹنے ٹیک دیں انڈیا کو چودری تسلیم کر لیں یہ تو میاں صاحب کا ہی بس ہے اور انہوں نے مختلف مواقع پر اس کا ثبوت بھی دیا اچھا وہ انڈیا سے تعلقات کی جو بات کر رہے ہیں میں آپ کو بتاؤں کہ میاں صاحب کو انڈیا سے زیادہ نہ اس وقت پاکستان کے عوام کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کی ضرورت ہے اور وہ عوام جس کو وہ کہتے ہیں پتھان وہ کہتے ہیں کہ بے وکوف ہیں اوبرسیز پاکستانی یہاں پر مردے دفنانے لاشے مابالدین کی لاشے دفنانے کے لیے آتے ہیں یوت جو ہے وہ گمراہ ہے اور سوشل میڈیا پر بیٹھا ہوا ہر بندہ غدار ہے تقریبا کم ہو بیش اب اس کے بعد پیچھے عوام بچتی کوئی نہیں ہے یہ پورے ہی پاکستانی کیلکولیٹ ہو گئے یعنی جب آپ یوت پتھان سوشل میڈیا یوز کرنے والے اور یہ سارے ملا لیں گے اوبرسیز ملا لیں گے پیچھے بچ کون گیا تھوڑے سی لوگ بچ گئے تو میاں صاحب کو پہلے ان سے تعلقات بہتر کرنے کی ضرورت ہے اب آجیں میاں صاحب نے جو ٹماتر رنڈے کی سیاست کے اوپر بات کی میں سنوا دیتا ہوں میاں صاحب نے کیا کہا اس بدتمیز کی کلچر کو انہوں نے اپنے حکومت کا دوران بھی پرموٹ کیا اور آج آپوزیشن میں تو اس سے بھی زیادہ پرموٹ کر رہے ہیں حکومت میں آنے سے پہلے بھی پرموٹ کر دے رہے ہیں یہ کلچر کی بنیاد رکھنا انتہائی بدنصیبی بدقسمتی ہے گاریوں کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں تاکب کر رہے ہیں گاریوں کے کمارٹر انٹے پھینک رہے ہیں اتجاج اگر آپ کی قسمت میں اتجاج لکھا ہے تو کم اس کو کسی اچھے طریقے سے کرو اس طرح سے نوجوان لڑکے چھوٹے چھوٹے ان کو لگا دیا ہے کہ گاریوں کو تاکب کرو گاریوں کو پیچھے بھاگو اور جا کے گندے گندے نارے لگاؤ اور جا کے لوگوں کی پگڑیاں اچھا لو بدتمیزی کا کلچر شروع کیا انہوں نے بدتمیزی بدتعذیبی کا تو یہ توہارا نہ دین سکھاتا ہے نہ مذہب سکھاتا ہے نہ اسلام یہ بات سکھاتا ہے نہ قرآن سکھاتا ہے اچھا میاں صاحب نے جو بات کیا نا دیکھیں بدتمیزی کا کلچر تو پاکستان کی شہست میں نہیں ہونا چاہیے لیکن یہ بھی تو ذرا فائنڈ آؤٹ کر لیں گے یہ بدتمیزی کا کلچر کس نے انٹروڈیوز کروایا جس حکومت کو اب سے پہلے والی ہے جو ابھی پی ڈی ایم کا سیزن ون تھا جس حکومت کو میاں صاحب ریموٹ کنٹرول کے ذریعے بیٹھ کے لندن سے آپریٹ کر رہے تھے اس حکومت نے ایک سابق وزیراعظم کے یورین سامپل سے ہیروین کوکین شراب آئیس پتہ نہیں کون کون سے نشے پلز وہ نکالی تھی جی وہ اس نے اونرشپ لی تھی یہ عدت والے کیس کی صحیح اس نے فکسٹ انٹرویو کروایا تھے خوابر مانے کا اور نائنٹیز کو چھوڑ دیں وہ ہیلیکاپٹر کی کہانی یا وہ تصویروں کی کہانی وہ اس کو ڈیس ہون کرتے ہیں فائن لیٹس ایکسپٹ دائٹ وہ انگریزوں کے کتے نحلانے والی وہ بھی وہ جو میں تو نام بھی نہیں لینا چاہتا وہ ییلو کیپ کے ساتھ جو کیا تھا کمپاریسن بے نظیر بھٹو ان کی ڈریسنگ ان کے عداد اتوار یہ سب کچھ کرنا ہے یہ تو ماضی رہا ہے یہ لیٹس ایس نوٹس ہے پاکستان تحریک انصاف کے بھی جو پولٹیکل ورکرز ہیں بیڈ ماؤتھنگ تو ہر پولٹیکل ورکر اب کر رہے ہیں لیکن آپ اس میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں گے جناب ہم تو بڑے ہی کپاک باز یعنی کہ ابھی مولانا فضل الرحمان کا جو سب سے مشہور نام ہے ڈیزل یہ تحریک انصاف نے رکھا ہے خان جاسف دو ٹریکٹر ٹرالی جو پانچوں انگلیاں گھی میں سر کڑائی میں پورے مکمل طور پر آپ سارے کے سارے اس میں لتھڑے ہوئے ہیں تو دو ناٹ ٹرائی ٹو سنگل ایئر سیلف آؤٹ کے یہ سارا کچھ تو ان کی اونرشپ ہے نا اس کی تو یہ کمال کرنا اور پھر دوسری بات جو انہوں نے کہی کہ ان کے نصیب میں یہی ہے احتجاج کرنا تو وہ احتجاج ہی کریں گے مطلب یا تو آپ چالیس پچاس ہزار کی بقول یعنی کہ جو فارم فٹی فائیو ہیں ان کے مطابق اگر آپ تو چالیس پچاس ہزار کی لیڈ سے ہارنے کے بعد بھی ٹرگونل چینج کرنے کے بعد بھی زد پیڑ گئے گے تو وہ احتجاج تو کریں گے یا تو آپ اپنے فارم فٹی فائیو اٹھائیں ان کے موہ پہ ماریں گے اور آپ ان کو کمپیر کر لیں باقی تمام کینڈیڈیٹس کے ساتھ میں جیت کے آیا ہوں اپنا حلکہ ایک تو آپ ہار کے اپنا حلکہ ہیں اس کے بعد آپ اپنی ایڈیاں فسالیں چوکاٹھ میں اور آپ کہیں کہ نہیں جناب احتجاج بھی نہ کرو بچارے احتجاج نہیں کریں گے تو کیا کریں گے خواجہ عظیم صاحب کو ستر اکتر ہزار کی لیڈ آپ کو یاد نہیں نائنٹین نائن پرسنٹ جیو کی سلائیڈ نائنٹین نائن پرسنٹ ریزلٹ کے مطابق کوئی ایک لاکھ اٹھاون ہزار جو ہے وہ ریحانہ ڈار کے اور کوئی اٹھانوے یا نینانوے ہزار خواجہ عاصف کے بوٹ تھے وہ ایک پرسنٹ میں انہوں نے ساٹھ ستر ہزار کا فاصلہ تیہ کر لیا مطلب ایسے ایسے شب دے ایسی ایسی کہانیاں ہو گئیں اس کے بعد وہ احتجاج کر رہے ہیں تو وہ احتجاج تو کریں گے نا مطلب اور کیا کریں گے اور کیا کریں گے بتائیں گاڑی کے پیچھے بھانتے ہیں آلو ٹواتر مارتے ہیں ادھر ان کی اپنی ایک ویڈیو پڑھی ہے جن میں ان کے ڈرائیور دے ساتھ ان کے تو یہ دعا رہی ہے نا نکال تو نہیں سکتے آپ اس کو ہسٹری سے انڈے مارتے ہیں ٹماتر مارتے ہیں پانسو گیس کے شل تو نہیں مارتے لاتھیاں تو نہیں مارتے دیواریں تو نہیں گراتے بزنس تو نہیں بند کرتے سر سے دگٹا تو نہیں کھینچتے سب سے بڑا اٹھر آپ بتائیں نا بس پھر وہ یہ تیتنا تو کرنے دینا بیشاروں کو آجا آگے آجے ڈالنڈ ٹرمپ کے حوالے سے میاں صاحب نے جو گفتگو کی وہ بھی سن لے ہیں یہ ان سے سوال ہوا تھا یعنی کہ سات دن کا موقع تھا ان کے پاس اس کا جواب ڈھونٹنے کے لیے کہ انہوں نے ڈالنڈ ٹرمپ کو ویلکم کرنا ہے کیا کہنا ہے اور ڈپلومیٹک کلی سفارتی اعتبار سے کرنا ہی ویلکم ہوتا ہے یہ اس امید کا اظہار کرنا ہوتا ہے کہ اب وہ آگئے ہیں تو ہل سٹیر ویل انٹی وار کوئی میڈل اسٹ کے حوالے سے ریجن کے حوالے سے یا جو اس وقت ایک گولڈ وار سینیریو چائنا اور امریکہ کا ایک پروپر ڈیولپ ہو گیا تھا کوئی اس کے حوالے سے کسی امید کا اظہار کر دیتے فیان صاحب کا جواب سن لیں امریکہ میں ڈالنڈ ٹرمپ جیتے ہیں وہ پرزنڈ ٹرمپ جیتے ہیں پاکستان اور باہر صاحب سلیشن کی ساتھ جاتے ہوئے آپ دیتے ہیں پاکستان اور بیرکہ کے ساتھ لوگات اچھے رہنے چاہئے اور اچھے رہے ہیں اور آئندہ بھی بہتر ہونے کی ضرورت ہے اور میرا خیال ہے کہ اس میں بہتر دور آئے نہیں ہیں اور پاکستان کے تعلقات تو بہت سارے ملکوں کے ساتھ ہیں اور جن کے ساتھ اچھے ہونے چاہئے ہیں اچھے ہونے چاہئے ہیں اپنے ہمسائیوں کے ساتھ بھی اچھے ہونے چاہئے ہیں اپنے علاقے کے جو یعنی اتنا ایبسرڈ اتنا ویگ اتنا نون کنکریٹ جواب آپ یعنی کہ آپ اگر تین مرتبہ وزریعظم رہے ہیں فورن پولیسی آپ نے ہمیشہ کہا کہ یہ ہمارے میرے ہاتھ میں ہونی چاہئے ہیں میں نے سائیڈ کروں گا یہ سارا کچھ ہاں فورن منسٹری اپنے پاس ہی رکھی ہوئی تھی فورن منسٹری بھی ہے سب کچھ تو آپ کو یہ نہیں کہ کچھ تو دیں ان کی پارٹی میں نیچے لوگوں کو لائن ہی نہیں پتا کہ انہوں نے کیا کرنا ہے یعنی وزریعظم نے ویلکم کیا ہے انہوں نے ٹویٹ کیا ہے اس حاکڈار نے ویلکم کیا ہے ٹویٹ کیا ہے اس کے بعد آپ رانہ سنہ اللہ کی بات سنیں ٹرمپ بدماش دہشتگار جھوٹا اور یہ سب کچھ اس کے بعد آپ دیکھ لیں خاجہ آسف آپ انہیں پارٹی کو لائن تو دیں بتائیں تو صحیح کہ آپ نے کیا پوزیشن لینی ہے یہ لائن ہے نا کسی نے کوئی پوزیشن نہیں لینی تو وہ اب میاں صاحب نے کہا کھیلے بہت اچھا کھیلے اسی لئے پیچے گئے ہیں کہ اچھا کھیلے یعنی کچھ تو بتا دیں کوئی ایک کنکریٹ کوئی جو بنتے ہیں جو اسم صفت ہوتی ہے وہ بتانے کے لئے ہوتی ہیں صحیح آپ الفاظ کا چناؤ اور استعمال کر کے بہتر چیزیں واضح کر دیتے ہیں اب آ جاتے ہیں اس سوال کے اوپر جس میں میاں صاحب نے کم از کم دو سو ستتر دن آٹھ فروری دو ہزار چوبیس سے کیونکہ ساتھ فروری کو اشتہار لگا تھا چوتھی مرد کروڑ اوپر کی کیمپین چلی تھی اور لیڈیز اینڈ جنٹلمن می پریزنٹ ٹو یو دی فورتھ ٹائم پرائم منسٹر پاکستان میاں محمد نواز شریف ہیل دکھیں گے ہاں ہیل دکھیں گے اگر یہ تو میں خیر ازرائے تفنن میں یہ بات کر رہو لیکن ظاہر ہے کہ انہوں نے یہی کہا تھا نا تو آٹھ تاریخ کی شام کو وہ کلی مرشا گئی تھی کلی وہ چوتھی مرتبہ نہیں کھل سکی گو بی کا پھول وہ چوتھی مرتبہ کھل نہیں سکی نا وہ مانڈل ٹاؤن سیکریٹریٹ میں جو واقعہ پیش آیا تھا وہاں پہ ان کے لوگوں نے فون کر کر کے بیڈیا کے لوگوں کو ہمارے کولیگز کو بتایا تھا کہ جھاڑو پھر گیا وہ وکٹری سپیچ جو لکھی بھی تھی وہ جو سوچا وا تھا وہ جو دو تہائی اور وہ فلانا اور وہ جناب چہروں پہ یاسو حسرت شکنیں گہری ہوتی چلی گئی اور پھر وہ مانڈل ٹاؤن سے روانہ ہو گئے جاتی عمرہ فون بند ہو گئے پھر ایک دن کے بعد دوبارہ ان کا ورود ہوا اس ورود میں وہ کھڑے ہوئے جناب بالکنی کے اوپر اور انہوں نے کوئی 62 سیٹوں کے اوپر انہوں نے وکٹری سپیچ کر ڈالی کہ تین سو چھتیس کے اہوان میں 62 سیٹوں کے ساتھ ہم سنگل لارجسٹ پارٹی ہیں اور میں بیجوں گا اپنے چھوٹے بھائی کو ملانہ فجر رحمان کے پاس یہ سب کچھ کریں گے تو وہ میاں صاحب سے جب ہو گیا سوال تو اس کے بعد سے میاں صاحب نے بیٹھ کر بڑی سوچ بچار کی ہوگی کہ میں نے نالویا کی ہے آپ تھو گئے نہیں جو بھی ہوگا ہے ابھی سوال کا جواب جب آپ کو پتا ہے کہ آپ سے یہ سوال تو ہو نہیں ہونا کہ چوتھی باری کیوں نہیں ہونا مریم صاحب کھڑی تھی ان کو کہا دیتا یہ بتاتی ہیں ہاں تو میاں صاحب سے جب یہ سوال ہوا آپ بارہ سیکنڈ میں سن لیں پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ وہی جواب ہے جس طریقے کا جواب انہوں نے ایک مرتبہ یا تو وہ ای ٹی سی یا ہائی کورڈ کے معاملات وہ لیدہ سے ایک جو بینچ ہے وہ بنا ہوتا وہاں پر جو سوال ہوا تھا اس کے بعد میاں صاحب نے پنجاب ہاؤس میں میٹنگ کی تھی کچھ صاحبیوں سے ادھر بھی اس قسم کا واقعہ پیش آیا تھا سنیں جی میاں صاحب میاں صاحب جو لوگ چوتھی دفعہ آپ زیر اعظم آپ کیوں نہیں مرے ہر پاکستانی یہ پوچھنا چاہتے ہیں اس کا جواب یعنی دو سو ستتر دن کے بعد میاں صاحب نے کہا کہ ان کا جواب اس کا جواب ان میں سے کوئی دے گا تو اس پہ وہ ہمارے جو ہائی کورٹ کور کرنے والے اور احتساب عدالت کور کرنے والے دوست رپورٹرز ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اسی طرح ان کی کوئی پیشی تھی میاں صاحب کی اور بڑے معاملات چل رہے تھے تو عمران خان نے کوئی سٹیٹمنٹ دیا تھا تو ان سے میاں صاحب سے جب ان کی ملاقات ہوئی رپورٹرز کی اور وہ سب چل رہا تھا اس خاص سیٹنگ میں تو میاں صاحب سے سوال کیا گیا کہ میاں صاحب عمران خان نے تو یہ بیان دیا میاں صاحب کہتے ہیں کہ اگر آپ میری جگہ ہوتے آپ کیا جواب دیتے ہیں وہ سو رپورٹر نے بتا دیا میاں صاحب وہاں پہ بھی نا کوٹ کی جیب میں وہ لکھ کے لاتے تھے جو سٹیٹمنٹس ہوتی تھے وہ ہی انہوں نے دینی ہوتی تھی اس سے مزید کم ہی بات کرتے تھے تو انہوں نے پہلے اس صاحبی سے پوچھا جس نے سوال کیا اگر آپ میری جگہ ہوتے تو آپ کیا جواب دیتے ہیں اس نے بتا دیا پھر انہوں نے اگلے سے پوچھا اگر آپ میری جگہ ہوتے ہیں آپ کیا جواب دیتے ہیں انہوں نے بھی بتا دیا پھر ایک اور نے کہا ایک اور سے پوچھا چوتھے پانچویں نمبر پہ جا کے وہ ایک کالیگ ہیں ہمارے ٹی وی اور اخبار دونوں کے لیے ویب سائٹ کے لیے بھی کام کرتے ہیں انہوں نے کہا میاں صاحب میں ہوتا نا آپ کی جگہ میں کہتا کہ یہ عمران خان کی جو بات ہے یہ چائے کی پیالی میں توفان لانے والی بات میاں صاحب نے کہا سارے رپورٹرز کو اشارہ کر کے یہ میری طرف سے لکھ لیں تو میاں صاحب کہ اگر یہ سوال بھی کہ چوتھوی مرتبہ وزرعظم کیوں نہیں بنے دیکھیں وہ جو میاں صاحب کی گفتگوہ نا میں دیکھیں یہ تو باقی تو ہم نے چلیں تھوڑا سا لائٹر پوڈ میں بھی تبصرہ کر لیا میں اس بات کے اوپر نا پور یقین ہوں دیکھیں میاں صاحب کے پاس بتانے کے لیے ہے تو بہت کچھ نا مطلب وہ ویلنگ ڈیلنگ یہ سب کچھ میاں صاحب بھی بیٹھ کر وہاں پہ کہ ہم بیٹھے ہیں تہیہے طوفان کیے ہوئے کیونکہ وہ جذبات کا تناؤ ہی اتنا شدید تھا الفاظ روکتے ہی میرے ہونٹ پھٹ گئے شیشے دلوں کے گرد قدورت سے اٹھ گئے روشن خیال لوگ بھی فرقوں میں بٹ گئے بارش کو دشمنی تھی فقط میری ذات سے جو ہی میرا مکان گرا عبر چھٹ گئے وہ سپرا پڑوس میں نئی تعمیر کیا ہوئی میرے بدن کے رابطے سورج سے کٹ گئے وہ یہی کہہ رہے ہیں جذبات کا تناؤ ہی اتنا شدید تھا الفاظ روکتے ہی میرے ہونٹ پھٹ گئے تو میاں صاحب نے جذبات اپنے کنٹرول کر گئے اور وہ بتائیں مطلب یہ بتائیں کہ کیا ہوا کہ دوہزار اکیس میں آپ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کہہ رہے تھے کہ وہ آمروں کا خون وہ گندہ خون جو آمروں کو سپورٹ کرتا ہے وہ ایک چھتری کے نیچے کیسے آگئے کیسے انہوں نے جناب جڑ کے ایک نو کانفیڈنس موشن فائل بھی کر دیا سکسیس بھی ہو گئی نمبر بھی توڑ لیے حکومت بھی گرا لی اس کے بعد کون کون سے سرنڈر کر کے اس جگہ پر پہنچے بتائیں نا وہ سارا کچھ اس سے پہلے کی رام کا تھا کہانی آپ کی ایک پرفیکٹ سٹوری ہے جس کے اوپر ہم بھی بہت ساری چیزوں کے اوپر اتفاق کرتے ہیں کہ یہ غلط تھا یہ فلان چیزیں چلیں یہ انکروچمنٹ تھی یہ نہیں ہونا چاہیے تھا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن کہانی اس کے بعد موو آن کرتی ہے اور وہ کہانی اب یہاں پر پہنچتی ہے جہاں پر میاں صاحب سے ان کا اب کا سب سے امپورٹنٹ سوال کہ آپ وزرعظم کیوں نہیں بنے وہ پوچھا جاتا اور میاں صاحب کہتے ہیں کہ یہ یہ جواب دیں گے میں سے کسی نے دیئے وہ لکھ لیے یہ صورتحال ہے صحیح بہت شکریہ حسین نقوی آپ کے تجزیہ کا کمنٹ سر آفشن میں ضرور بتائی گئے یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اجازت دیجئے اللہ حافظ